انتخابات انشاءاللہ آٹھ فروری کو ہوں گے وفاقی حکومت انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے سپریم کورٹ نے یہ حکم جاری کر دیا ہے اس تاریخ پر الیکشن ہونے چاہیے جس پر اتفاق ہوا ہے تمام ضروریات پوری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن انتخابی شیڈیول کا اعلان کرے یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے قومی اسمبلی وزیراعظم کی ایڈوائز پر تحلیل کی گئی صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کی وجہ سے غیر ضروری طور پر معاملہ سپریم کورٹ آیا ہر آئینی آفس رکھنے والا اور آئینی ادارہ بشمول الیکشن کمیشن اور صدر آئین کے پابند ہیں ہم صدر اور الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتے حکم نامے کا مطن سپریم کورٹ نے انتخابات کے حوالے سے تمام درخواستیں نمٹا دی آٹھ فروری کو عام انتخابات یقینی بنانے کا حکم سپریم کورٹ نے نوے روز میں انتخابات سے متعلق کیس نمٹا دیا کیس کی سمات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچنے کی سمات کے آغاز پر اٹورنی جنرل نے صدر کی دستویز پڑھ کر سنائیں کہا کہ صدر مملکت نے آٹھ فروری کی تاریخ دی ہے عام انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا نوٹفکیشن بھی پڑھ کر سنایا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اگر سب خوش ہیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں الیکشن کمیشن اور تمام فریقین کی رضا مندی ہے تمام عمران نے متفقہ طور پر تاریخ پر رضا مندی دی لیکن کسی آئینی شک کا حوالہ نہیں دیا سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کے خط کا جواب نہیں دیا الیکشن کمیشن اور صدر سمیت ہر ادارہ آئین پر عمل درامت کرنے کا پابند ہے آئین پر عمل نہ کرنے کے سخت نتائج ہوتے ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ انتخابات کا معاملہ صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان حل ہونا تھا جو غیر ضروری طور پر سپریم کورٹ لائیا گیا اگر صدر مملکت کو مشورہ درکار تھا تو آرٹیکل 187 کے تحت سپریم کورٹ آ سکتے تھے سپریم کورٹ نے کہا کہ انتخابات کا اعلان نہ ہونے سے پورا ملک تشویش میں تھا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن یا صدر مملکت جیسے آئینی اداروں کے اختیارات میں مداخلت نہیں کی لیکن ہر آئینی ادارے پر آئین کی پابندی لازم ہے سبات کے حکم نامے میں چیف جسٹس نے تحریر کروایا کہ پندرہ سال قبل آج ہی کے دن آئین کو پامال کیا گیا تھا بدکسمتی سے پاکستان میں متعدد بار آئین کو پامال کیا گیا سیاسی معاملے پر از خود نوٹس لیا اس وقت کے وزیر آدم اور صدر مملکت نے جو کیا وہ ان کے اختیار میں نہیں تھا عوام کو منتخب نمائندوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا غیر آئینی طور پر اسمبلی تحلیر کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے صرف عوام کے مفاد میں آئینی ادارے اہم فیصلے کر سکتے ہیں حکم نامے میں مزید تحریر کیا گیا کہ اٹورنی جنرل نے بھی آٹھ فروری کو عام انتخابات کے انعقاد پر کوئی اتراز نہیں کیا وفا کی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے اتفاق کیا کہ انتخابات کا انعقاد بغیر کسی خلل کے ہوگا ہم نے انتخابات کے انعقاد کے لیے سب کو بابند کر دیا کوئی رہ تو نہیں گیا عدالت نے کہا میڈیا پر انتخابات کے حوالے سے مایوسی پھلانے پر اٹورنی جنرل پیمرہ کے ذریعے کاروائی کروائیں عدالت نے حکم نامے کے ساتھ تمام درخواستیں نمٹا دی